بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے شاد رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اب آ رہے ہیں ماشاءاللہ رمضان مارے بالکل نزدیک آگیا ہے خوشیوں کا مہینہ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ میں نے کہا کہ انہوں نے اب ہم رمضان کی ریسپ سٹارٹ کی جائے کیونکہ سب سے پہلے ہم کریں گے اپنی کھٹی مٹی املی سے آغاف کیونکہ یہ سارے ہی چیزوں میں اسی کا استعمال ہوتا ہے اس کے لئے میرے پاس انگرینرز ہے آدھا وہ میں نے املی لی ہے جس کو میں نے بھوکے رکھ دی ہے اس کے علاوہ میرے پاس زیرہ ہے کٹیوی لال میرچ ہے نمک ہے کالا نمک ہے یہ ایک میں نے چمچ لیا ہے یہ حسبیزائکہ ہے یہ بھی حسبیزائکہ اور ایک چمچ میں نے زیری کا لی ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک گھوڑ ہے ایک ڈلی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ میرے پاس کون پلاور ہے یہ ہم بنائیں گے پہلے اب ہم املی کا پلپ نکالیں گے اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں نہیں نہیں ماشاءاللہ اس کا میں نے جو گدہ تھا وہ لیدہ کر لی ہے اس کا پانی لیدہ کر لی ہے اس چلنی سے میں نے چھان لیا تھا اور یہ گھٹلیاں لیدہ کر لی ہیں اب میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں وہ گھٹ ڈال دوں گی جو ڈلی گھٹ کی ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں گھٹ جلز لے کے پانی میں ہاں ل ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے ابھی تھوڑا سا ہے یہ بھی ہاں ل ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ ساری چیزیں گھڑ اور میلٹ ہو گیا اس میں ماشاءاللہ اچھی طرح یہ پاک چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک پٹیوی لارمی زیرہ اور کالا نمک اب ہم ان کو اچھی طرح پکائیں گے دیکھیں پانی میرے تکبہ خشک ہو چکا ہے آدھا رہ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور کون فلور آستہ سا ڈالنے ہیں تاکہ اس میں لنز نہ بنیں یہ بن جائے گی ٹھیلے والی چٹنی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبدہ سلوک آئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ چٹنی میری تیار ہو گئی ہے دیکھیں اب اس کو میں زیادہ کروں گی تو یہ بہت زیادہ تک ہو جائے گی اس لئے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کریں گے اچھے ساف سے جار میں ڈالیں گے جار کو اچھی طرح ساف کرنا ہے کوئی پانی کا کتنا نا اس میں ہو کیونکہ اس طرح چٹنی خراب ہو رہی اب اس کو آپ دو سے تین ماہ آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبدہ سو گئی ہے اور یہ میں نے ایک جار لیا ہے ساف ہے اس کو خوش کر کے اچھی طرح اب میں اس میں اس کو ڈال دوں گی یہ تھی میری ریسپی کی فائنل لک اگر آپ کو میری ریسپی ذرا سے بھی پسند آئے میرے چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور پہلو آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس چٹنی کو آپ گارلک ساوس بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں امڈی کی کھٹی مٹھی چٹنی کہہ سکتے ہیں موسوں پہ پکوڑوں پہ چنا چاٹ پہ دہی بڑھ لے ہوئے یہ سب میں استعمال ہوگی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ امان اللہ